اور حضرت اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص خود اپنے اوپر بہت زیادہ سختی تاری کر لے اور مجاہدات بہت زیادہ تاری کر لے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس سے تو پھر اسلام بری ہے اسلام نے تو نہیں کہا کہ آپ خود اپنے اوپر اتنا کچھ تاری کر لیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے اسلام بھی بری ہے اور پیر و مرشد بھی بری ہے یہی وجہ کہ سالک جب بھی محنت کرے پیر و مرشد کے سائے کے نیچے کرے کیونکہ پیر و مرشد یہ ساری وادیوں سے گزر کے آ چکا ہے اس کو پتہ کہ کہاں کیا ملنا ہے لہذا وہ جس طرح لے کے چل رہا ہے اسی وجہ سے تصوبہ سلوک کے بیدان میں قیل خال نہیں ہے پیر و مرشد نے کہہ دیا یہ کر لو با کر لو یہ کھالو با کھالو اب یہ نہیں کہ اب آپ آگے سے بہت شروع کر دیں آجی نہیں جی نہیں میں تو کورما نہیں کھاتا میں تو بریانی نہیں کھاتا میں تو مجاہدہ کر رہا ہوں جب پیر و مرشد کہہ رہا ہے کورما کھالو بھئی بریانی کھالو بھئی یہ پھر نہیں کھالو تو پھر آپ اپنی قیل خال چھوڑ دیں اب وہ سمجھ جائے کہ اس بریانی کے اندر جو ملے گا وہ واقعی مجھے فاقوں میں نہیں ملنا اللہ اکبر یہ اس قوربے میں جو مجھے ملے گا وہ جو بھوکے رہنے میں نہیں ملنا یہ پیرو مرشد جو کہہ رہا ہے کیونکہ یہ اس کی نظریں معرفت دیکھ کے آ چکی ہے یہ اس لئے پیرو مرشد کے سائے کے نیچے مجاہدے کریں اکیلے خود ہی مجاہدے شروع کر دیں یہ تو ایسے جیسے جسمانی جسمانی پریکٹری خود شروع کر دیں یہ دوا کھائیں گے یہ پریز کریں گے یہ نہیں کھائیں گے وہ کھائیں گے تو ڈاکٹر کل کو یہ کہا کہ تو پھر انسان کی جسمانی لائے فسان ہوتی ہے ایسے یہ روحانی ترقیبی پیرو مرشد کے زیر سائے مجاہدے سے ہوتی ہے لیکن کسی منچلے نے کسی آمک نے خود ہی اپنے اوپر مجاہدہ تاریخ کر لیا کتابیں پڑھ کے تو پھر وہ خود ہی ذمہ دار ہے اس کو کوئی ذمہ دار نہیں بہت اچھا پوائنٹ ہے حضرت یہ بہت اچھا حضرت یہ یوٹیوب پہ نادیا شفی ہیں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب یہ لطائفہ ستہ کھل جاتے ہیں انسان کے تو پھر ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے بہت خود پھر پہلے کھول تو لیں پہلے روشن تو کر لیں استعمال بھی خود آ جائے گا کیونکہ جب وہ مل جائے گی ایک چیز تو پھر استعمال بھی آ جائے گا کہ کرنا کیا ہے اور اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ استعمال یہ یہ وہ بھی بالی بات ہے کہ مولانا عبداللہ عنی پھول پوری رحمت اللہ لے یا حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ بھی ہیں مریض تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت جب اللہ کی ولایت و معرفت مل جاتی ہے تو کیا خود ولی کو پتا چل جاتا کہ مجھے ولایت و معرفت مل گئی ہے میں ولی ہو گیا ہوں اللہ کا یہ سوال کیا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میاں جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ تو کیا اس کو بتانے کی ضرور پڑتی ہے کہ تم بالغ ہو گئے ہو بالغ جب بچہ ہوتا ہے لڑکا بالغ ہو تو اس خود پتا چل جاتا ہے میں بالغ ہو گیا ہوں تو فرمایا بلکل اسی طریقے سے ولایت و معرفت جب مل جاتی ہے وہ راہ محبت کھول جاتے ہیں خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ میں اس راہ پر ایک قدم رکھ بیٹھا ہوں تو بلکل اسی طریقے سے جب یہ انوارات روشن ہو جائیں گے ان انوارات کے روشنے میں خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے کہ اب استعمال کیا کرنا ہے اب استعمال کیا کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے استعمال اللہ تبارک وطالعہ انوارات میں خود ہی بتائیں گے اور پھر دوسری بات یہ ان کے استعمال کے ایک بنیادی خلاصہ یہ کہ دنیا اور دنیا کے بنانے والے کے حق کو ادا کرنا اس کا لطف کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا کہ دنیا کا حق کیسے ادا کرنا ہے ان کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں وہ انوارات جب روشن ہو گئے تو آپ کو دنیا کی حقیقت روشن آ جائے گی آپ یہ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے اس کھانے کو بھی آپ جائے وہ اللہ کی نعمت سمجھ کے کھائیں گے نفس کی لذت کی خاطر نہیں کھائیں گے آپ کپڑا بھی پہنیں گے خدا کی نعمت سمجھ کے پہنیں گے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کسی پوشاک ہمیں ملی ہے ہم اس کے سامنے اس کو پہن کے دکھا رہے ہیں یہ سوچ کے پہنیں گے یہ نہیں کہ بھئی یہ پہن کے جہاں ہم دنیا کو دکھاتے پھریں نہیں تو وہ پہن کے اسی کو دکھائیں گے کہ تیری دیوی پوشاک اے اللہ میں نے پہنی جیسے اببہ لاکہ کوئی دے دے پوشاک تو بیٹی پہن کے دکھا دی اببہ دیکھیں کیسے کیسے لگ رہی ہوں اببہ کہتی بیٹا بہت خوبصہ بہت اچھا لی بات تو اببہ کو دکھاتی پہن کے کہ اببہ لائیں تو ربہ جب دیتا ہے تو پھر یہ مومن صادق جب اس کو پہن کے ربہ ہی کو دکھاتا ہے ربہ تو نے دی تھی دیکھیں یہ پوشاک میں نے پہنی کیسے لگ رہی ہوں بس اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ بس اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ناظروں نے لگتی ہے تو اس لئے دنیا والوں اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی حقائق کھل جاتے ہیں آپ پر کہ اب ان کو برتنا کیسے ہے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے دنیا والوں سے کوئی کس نگاہ سے دیکھنا ہے کہ دنیا والوں کو اس نگاہ سے پھر دیکھتا ہے کہ یہ سب میرے خالی کی مخلوق ہے یہ میرے رازی کی مرزوق ہے یہ میرے مالی کی مملوق ہے یہ ساری کسی سے کوئی عدابت نہیں کسی سے کوئی نفرت نہیں ہر ایک کے ساتھ پیغام محبت ہے ہر ایک کی ہدایت کی فکر ہے یہ کیفت ہو جاتی ہے کیونکہ کتنا بڑا فرق پڑ گیا کیونکہ جب یہ انوارات کھلے تو دنیا کے ساتھ ڈیلی کرنی آگئی پھر خود دنیا کے بنانے والے اس کے ساتھ ڈیلی کرنی آجائے گی کہ جب اس نے یہ انوارات دیئے ہیں تو اس انوارات کے پردے کے اندر اس کی ذات کی عظمت و شان کیسے کھلے گی تو سجدے دینے کا مزہ آئے گا پیاسا رہنے میں مزہ آئے گا روزے کی حالت میں پیاسا رہ کے انسان کھانے کے لطف اٹھائے گا پیاسا رہ کے مشروبات کے مزے اڑائے گا اور حجبِ لبیق اللہم 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 کے نعرے لگا کے دوڑے گا تو اس کو لطف آئے گا کہ اس محبوبِ حقیقے کے لئے دوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ انوارات جو ہے ان انوارات میں مست اور دیوانہ چل رہا ہے یہ ہے اس کا استعمال کہ جب روشن ہو جاتے ہیں تو دنیا اور دنیا کے بنانے والے کے ساتھ ڈیل کرنا انسان کو آجاتا ہے اور یہی مومن کی شان اور یہ لذت ہے دنیا میں ماشاء اللہ موسیقی